اور اگلی چیز کیا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّبْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور اللہ کے بندے کسی نردوش کی حدیہ نہیں کرتے کسی بے قصور کو قتل نہیں کرتے اسلام کا ماننے والا تنقوادی نہیں ہو سکتا اسلام کا ماننے والا وہ انسان ہے جس نے اترہ کھنڈ میں سرنگ کے اندرہ فسے ہوئے پندرہ نوجوان پندرہ مزدور پندرہ دن سے فسے ہوئے تھے ان مزدوروں کو نکال لے والوں میں ایک مسلمان لڑکا قریشی اس کا نام قریشی خاندان کا وہ لڑکا مسلمان لڑکا اس نے اپنا دماغ لگا کر کے اپنا ٹیننٹ لگا کر کے ان مزدوروں کو نکال آتا میرے بھائیوں ہمارا ایتحاص رہے ہم نے جانوں کو بچایا ہے ہم نے جان نہیں لی ہے ہم نے تو دیش کو آزاد کرنے کے لئے ہمارے علماء نے اپنا خون بایا ہے اور کالا پانی کی سزاؤں کو جیلائے ہاں اسلام کا نام لے کر کے کوئی اگر نردوشوں کی حدیہ کرتا ہے اس کے لئے اسلام ذمہ دار نہیں ہے اس کے لئے اسلام کو بلیم نہیں کیا جا سکتا ہے اسلام تو کیا کہتا ہے ایک نردوش کی حدیہ کرنے والا پوری مانوطہ کو قتل کرنے والا ہے ایک انسان کی حدیہ کرنے والا پوری انسانیت کا حدیارہ ہے اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچا رہا ہے مسلمان جان بچاتا ہے مسلمان جان لیتا نہیں ہے اور یہ اترہ کھنٹ کے اس نوجوان نے پوری دنیا کو یہ محسل دیا ہے لوگ ڈاؤن میں مسلمانوں نے سفر سے آنے والے مسافروں کو اور مزدوروں کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور سرکار نے اور حکومت کے لوگوں نے اور فرقہ پرستوں نے انہی لوگوں کو بدنام کیا اور میڈیا والوں نے انہی لوگوں کو بدنام کیا نہیں میرے بھائی مسلمان اس دیش میں ہمیشہ جب بھی کوئی سنکٹ آیا کوئی مسئبت آئی مسلمان ہمیشہ ساتھ دینے والا اور مسئبتوں میں لوگوں کی برد کرنے والا رہا ہے ہمارا اتحاس اس بات کا ساکچی رہا ہے ہماری تاریخ اس بات کی گواہ رہی ہے واللزین لا یقتلون نفس اللتی حرم اللہ الا بالحقی اللہ کے خاص بندے کسی کو قتل نہیں کرتے کسی کی جان نہیں لیتے کسی بے قصور کی حقیقت نہیں کرتے والا یزنون اور وہ زنا نہیں کرتے وہ بدکاری نہیں کرتے زنا نہیں کرتے زنا کیا ہے مرد اور عورت کا غیر شرعی طریقے سے ناجائز طریقے سے تعلق آئے گا اسلام نے لڑکا لڑکی جوان ہو گئے شادی کے قابل ہو گئے اسلام نے شادی کا آپشن لیا ہے اپنے لڑکوں کی شادی سمیں پر کراؤ اپنی لڑکیوں کی شادی سمیں پر کراؤ اور شادی کے رسم و رواج کو توڑ دو یہ دہش کا چکر چھوڑ دو یہ بارات کا چکر چھوڑ دو جب تک آپ نکاح کو آسان نہیں کریں گے زناکاری کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِزَا خَتَبَ إِلَيْكُم مِمَّنْ تَرْزَوْنَا دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے لڑکا دیندار ہے لڑکا اچھا اخلاق والا ہے لڑکا اچھے گھر والا ہے اپنی لڑکیوں کی شادی اس سے کر دو اِلَّا تَفَالُو اگر تم احسان نہیں کرو گے تَقُنْ فِتْنَةُمْ فِلَا رزی تو زمین میں بہت سارا فتنہ پھیل جائے گا وہ فساد و نارید اور بہت سارا فساد پھیل جائے گا آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا آج فیس بوک کی چیٹنگ اور واتس اپ کی چیٹنگ کے ذریعے آج نوجوان لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں جا کر کے ملاقات تک ہوتی ہے اور ہوتل کے کمروں میں جا کر کے زنا تک ہوتا ہے میرے بھائیو اس قوم کا نوجوان آج زناکاری کی طرف بھی جا رہا ہے اور اسی لیے اللہ جب قرآن میں زنا کا ذکر کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو بلکہ اللہ کیا کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَسَاءَ سَبِيلًا زنا کے قریب بھی نہ جانا زنا کے پاس بھی نہ جانا یہ بڑا ہی گندہ راستہ ہے میری پیاری اماؤں و بہنوں آپ کو جو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جب بھی گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو یہ حکم کیوں دیا گیا تاکہ زناکاری کا راستہ بند ہو جائے عورت سے کہا گیا جو تیرے محرم رشتہ دار نہیں ہے تری خالہ کا لڑکا ہے تیرے مامو کا لڑکا ہے تیرے چاچا کا لڑکا ہے وہ تیرا محرم نہیں ہے اس سے تیری شادی ہو سکتی ہے جب جو جوان ہو گئی تو اپنے خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر اپنے مامو کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر اپنے چاچا کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر اپنے گھر کے گارجیروں سے میں کہتا ہوں اپنی بیٹھیاں جب آپ کی بیٹھیاں جوان ہو جائیں جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں تو جس طریقے سے گاؤں کے بچوں سے بچاتے ہو جس طریقے سے گاؤں اور محلے کے لڑکوں سے اپنی بیٹیوں کو بچاتے ہو ویسے ہی ماموں کے کھالا کے اور چاچا کے لڑکوں سے بھی بچایا کرو وہ آپ کی بیٹیوں کے لیے زیر محرم ہے اسی طریقے سے دیور بھابی کا رشتہ ہے دیور بھابی میں ہمارے ہنہیں ہسی مزاق ہو رہا ہے دیور بھابی کو بائیک پر بٹھا کر کے گھوم رہا ہے چھوڑ دروازے یہ زناکاری تک سماج کو لے کے جانے والے راستے ہیں اسی لئے اسلام نے ہر وہ چھوڑ دروازہ بند کر دیا جہاں سے سماج کے اندر زناکاری آ سکتی ہے اور اللہ نے ساپ کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب بھی نہ جانا کوئی ایسا کام میں کرنا جسے تم زنا کے قریب جاؤ اس لئے کہ زنا بہت گندہ کام اور بہت برا راستہ ہے تو رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے شرک نہیں کرتے قتل نہیں کرتے زنا نہیں کرتے اور یہ تین سب سے بڑے بڑے باپ ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا کہ سب سے بڑا باپ کیا ہے آپ نے فرمایا اَنْتَ جَعْلَ لِلَّهِ نِدْنْ وَهُوَ خَلَقَ سب سے بڑا باپ یہ ہے تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا باپ کیا ہے آپ نے فرمایا اَنْتَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَتَا يَتَا مَمَا اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ کل تمہارے ساتھ کھائے گی اولاد کو قتل کرنا میرے بھائی آج ماں کے بیٹھ میں بھی اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے آج ایبارشن کیا جا رہا ہے آج ماں کے بیٹھ میں حمل کو ضائع کیا جا رہا ہے چودہ سو سال پہلے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گارہ کر دیتے اور آج کا انسان اتنا حیوان ہو چکا ہے وہ ماں کے پیٹھ میں اپنے اولاد کو مار ڈالتا ہے اور اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا ہے میرے بھائیوں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو زنا تو کسی کے ساتھ بھی حرام ہے لیکن پڑوسی پڑوسی پر وشخاص کرتا ہے پڑوسی پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے اگر انسان اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے سابیو یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے تو رحمان کے خاص بندے ان تین گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے وہ قتل نہیں کرتے وہ زنا نہیں کرتے اور جو یہ تین کام کرے گا جو شرک کرے گا جو زنا کرے گا جو قتل کرے گا وہ بہت بڑا گنے گار ہے اور اگر مسلمان یہ تین کام کرتا ہے تو اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ جو شرک کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا